ڈانللو نے سائفر کو سادش کہنا سرہ سر جھوٹ قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں پاکستانی صفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹ قرار دے چکے امریکہ کی ایسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ کا ایوانی نمائندگان کی کمیٹی میں بڑا بیان دو برس کے دوران پاکستان میں قتل کی دھمکیاں ملنے کا بھی انکشاف ڈانللو نے پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے حال یا الیکشن میں میڈیا ورکرز پر حملوں انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونکیشن پر پابندیوں پر بھی اظہار تشویش کمیٹی نے چیرمن نے ڈانللو کے بیان کو تسلی بخش قرار دے دیا پی ٹی آئی نے لابنگ فرم کے ذریعے سماعت رکھوائی مو کی کھائی ڈانللو نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا رد عمل بولے ایک شخص نے ریاست پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی ڈانللو کا بیان بانی پی ٹی آئی کے مو پر تمہ چاہ ہے ڈانللو نے سفید جھوٹ بولا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سادش کی اور تحریک انصاف کی حکومت گرائی پی ٹی آئی راہنما شیر افضل مروت کا رد عمل سما سے گفتگو میں کہا پاکستان میں رجیم چینج کا آغاز سائفر سے ہوا ڈانللو کے بیان پر امریکہ خود کاروائی کرے گا سپریم کورڈ جیڈیشل کمیشن بنا کر انتخابات میں دھانلی کی تحقیقات کی جائے وفاق کو پنجاب میں قائم حکومتیں معتل کی جائیں بانی تحریک انصاف کے عدالتوں اس ماہ سے درخواست تاثب نہ رکھنے والے جیڈیشل کا کمیشن بنانی کے صدا وفاق الیکشن کمیشن مسلمی نون پیپلز پارٹی اور دیگر کو فریق بنایا گیا مارے باپ نواز شریف پہ یہ میرے گھر کے ساتھ سو فٹ پہ اکتھانا ہے کہنے تھانا اس پہ زرداری کے اف آئی آر ہوئی پڑی ہے ہماری پارٹی کے اور لوگوں میں بھی ہوئی پڑی ہے زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے ایسا نہ ہو کہ میں وہ اف آئی آر نکلوا کے آپ کے بیوران نکلوا کے آپ کے گھر پولیس دے گھر میرے خلاف جالی اف آئی آر کٹوائی گئیں صدر زرداری اور نواز شریف کے خلاف بھی غداری کی اف آئی آر ہیں ایسا نہ ہو وارن نکال کر ان کے گھر پولس بھیج دوں چیلنج کرتا ہوں مجھے گرفتار کریں یہ آئے تو پتا چل جائے گا کس میں کتنا دم ہے وزیراللہ خیبر فخونخوا علی امین گنڈاپور کا چیلنج کہا وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں باز آ جائیں مریم نواز بغیر منڈیٹ کے وزیراللہ بن گئی وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں نو مئی کے مقدمات کا اشتہاری ہمیں دھمکیاں دے رہا دھمکیاں دیتے ہوئے آپ کا لیڈر چار مقدمات میں مجرم ثابت ہو چکا ہے ہم آپ کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے طرح سیکھا سکتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کالی امین گنڈاپور کے بیان پر عدی عمل کہا کچھ دن قبل یہی شخص وزیر آزم کے سامنے منتیں ترہ لے کر رہا تھا آپ چوری شدہ منڈیٹ پر شورٹ ٹرم وزیراللہ ہیں آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گوادر پورٹ آتھارٹی کمپلیکس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام سیکیورٹی فورسز کا فوری ایکشن تمام آٹھ حملہ آوروں کو مار گرایا اسلحہ اور گولہ بارود برامت فارنگ کے تبادے میں دو اہلکار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاج کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں افغان طالبان اپنی سازمین سے حملے رکوائیں پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے اتحادی ہیں ڈانلڈ لو کا بیان کانگریر سرکان کے حکم پر شور شرابہ کرنے والوں کو کمرے سے نکال دیا گیا ڈانلڈ لو نے مزید کہا کہ پاکستان نظام اصلاحات لائے تو امریکہ سے بڑی سمایہ کاری مل سکتی ہے امریکی اسسسٹن سیکیٹری آف سٹیٹ نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بھی بے نقاب کر دیا کہا امریکہ کے اندر امریکی شہری کے قتل کی سازش میں بھاتی حکومت سے وابسہ شخص ملوث تھا ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی مزید برداشت نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام بولے ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال ہونا ناقابل قبول ہے قربانیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کا مکمل صفایہ کیا بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا لیا ہمسایہوں کو ساتھ بیٹھ کر لاحے عمل تیار کرنے کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سمائکاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس آج ہوگا آرمی چیف جنرل آسم بنیر شرکت کریں گے سابق نگرہ وزیراعظم منوار الحق کاکر بھی مدو وزیراعظم شہباز شریف کا گفاہ شاری کی جانے بڑا قدم وفاقی کابینہ کا رزقارانہ طور پر تنخواہ عمرات نہ لینے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ کا نیکٹا کی تنظیم نو کا اعلان محسن نقفی نے کہا کسی دہشتگر تنظیم کو معافی نہیں ملے گی نیشنل ایکشن پلین پر مکمل عمل درامت ہوگا کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب انتہار پسند نظریے کے خلاف قومی بیانیے کی ترویج کا اعلان وزیر خارجہ اصلاق ڈا کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن حکام سے ملاقات اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دینے پر زور کہا موجودہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے پورازم ہے وزیر خارجہ آج بریزلز میں پہلی نیوکلئر انرجی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے سابق جج سپریم کورٹ مظاہر نقوی برطرف وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا دس جنوری دوہزار چوبیس سے نافذ العمل ہوگا سپریم جیوڈیشٹل کاؤنسل نے میس کانڈکٹ کے مرتقب قرار دیتے ہوئے برطرفی کی سفارش کی صدر مملکت نے منظوری دی کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس ایج خیابان جامی میں شہری سلوٹ مار کے دوران مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ایک احلکار زخمی سپر ہائوے اورنگی قضبہ کالنی زمان ٹاؤن جہانگی روڈ اور سرجانی میں بھی مبینہ مقابلے انیس ملزمان گرفتار پیراچی میں لنڈی کوتل چورنگی کے قریب کار سے لاش پرامت شناخت مرسل صدیقی کے نام سے ہوئی سر میں گولی کا نشان ہے پولس کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہیں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی کوشش نہ کام مبینہ پولس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا تین فرار ڈاکووں کے فائرنگ سے ایک شہری زخمی کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور جان لے لی شاہ لطیف ٹاؤن لاشاری محلے میں چار سالہ بچہ جامحق موسن واردہ کے ساتھ بازار سے واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا اسٹانباد کے سب سے بڑے پارک ایف نائن میں بارہ سالہ بچی سے مبجنہ زیادتی پولس نے والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر دیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی ملاقات خطے کی صورتحال پر تبادہ خیال غزہ میں جنگ بندی پر بھی گفتگو امداد کی ترسیل یقینی بنانے پر اتفاق اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی تمام آبادی کو گھوکا سامنا ہے امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ امریکی صدر جو بائٹن نے مایکرو شپ کمپنی انٹیل کے لیے خزانے کے مو کھول دیے ساڑھے آٹھ عرب ڈالر کی گرانٹ اور گیار عرب ڈالر لون کا اعلان فنڈ سے دو نئی فیکٹریہ منائی جائیں گی موجودہ فیکٹریہ کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا پی سی بی نے رابطے تیز کر دیے گیری کرسن، مایک حیسن اور جسٹن لینگر سے بات چیز جاری نام ایک دو روز تک فائنل ہونے کی امید